نمسکر سواگت ہے آپ کا خبر بہار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیاین قریبہ ڈھارہ لاکھ پریقشار تھی ڈیڑھ ہزار کے قریب پریقشاہ کیندر اور سیکڑوں ہزاروں کرمچاری اور سرکشاہ کرمی ہم بات کر رہے ہیں میٹرک کے محاکم بھیانی بہار میں ہو رہے ہیں بورڈ اگزام کی پوری تیاری اور سرکشاہ بندوبست کے بیچ راجمیں سب سے بڑی پریقشاہ شروع ہو گئی ہے کڑے انتظام کے بیچ بورڈ اگزام کا پہلا دن سمپند ہو گیا بیہار میں میٹرک کا محاکم یعنی بورڈ کی سب سے بڑی پریقشاہ شروع ہو چکی ہے میٹرک کے قریب 18 لاکھ چھاتروں کا راجبھر میں اگزام چل رہا ہے پہلے دن کی ان چھے تصویروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگزام سنٹر پر پریقشارتیوں کی کتنی بھیڑ ہے یہ راجہانی پتنہ میں ہو رہی بورڈ اگزام کی تصویریں ہیں کتاچار مکت پریقشاہ کے لیے سبھی پریقشاہ کے اندروں پر کری چوکسی اور سرکشاہ تیاری دیکھنے کمی اگزام ہال میں گھسنے سے پہلے سبھی پریقشارتیوں کو گہن جانت سے گزرنا پڑا بورڈ کی گائیڈ لائنز کے مطابق زیادہ تر چھاتر چپل یا سلیپر میں پریقشاہ دینے پہنچے جبکہ کچھ چھاتر ایسے بھی تھے جو جوتا موزہ پہن کر آئے تھے ایسے چھاتروں کو اپنے جوتے موزے اتارنے پڑے جس پر کچھ ابھیبہاوکوں نے ناراضگی بھی جتائی ظاہر ہے امتحان صرف چھاتروں کا ہی نہیں بلکہ بورڈ کا بھی ہے کیونکہ دعویٰ قدعا چار مکت پریقشاہ کا ہے بورڈ پریقشاہ میں اس بار سترہ لاکھ ستر ہزار سے بھی زیادہ چھاتر شامل ہیں ان میں چھاتراؤں کی تعداد آٹھ لاکھ ستتر ہزار سے بھی زیادہ ہے ایک ہزار چار سو چھبیس پریقشاہ کے اندروں پر ایک ساتھ امتحان چل رہے ہیں ظاہر ہے آئوجن بڑا ہے اس لئے کچھ گڑبریاں بھی ہو سکتی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ پورے آٹھ دنوں تک چلنے والی اس مہا پریقشاہ کے دوران بورڈ اور پرشاسن کی مستعدی کتنا اثر دکھاتی ہے پتنا سے روپیش کے ساتھ بیارہ ریپورڈ پریقشارتیوں کو قدعا چار مکت پریقشاہ کے لیے پریرد کرنے کے لیے بورڈ کی طرف سے آدرش پریقشاہ کے اندر بھی بنائے گئے ہیں جہاں چھاتروں کو ہر سوویدھا دی جا رہی ہے ویسے دو ایک چھٹ پوٹ اگر واقعیوں کو چھوڑ دیں تو بہار بورڈ کی پہلے دن کی پریقشاہ شانتی پونہ طریقے سے سمپن ہوئی لیکن اس دوران جوتے کو لے کر پریقشارتیوں میں افرات افری کا ماحول ضرور دکھا کچھ ایک پریقشاہ کے اندروں پر پریقشارتیوں کے جوتے چھوڑی ہو گئے جس پر ہنگامہ ہوا میٹرک پریقشاہ میں جوتے پر جنگ سینٹر پر چوری ہو گئے جوتے پریقشاہ کے اندر پر خالی پان گئے تھے پریقشاہ کی جنگ لڑنے اور جوتے گوان کر واپس لڑنے جہاں یہ تصویریں کتیہار کی ہیں جہاں پریقشاہ کے اندر پر جوتے کے لیے جنگ چھڑی ہے دراصل بورڈ کے آدیشان اُسار جو چھاتر جوتے موجے پہن کر پریقشاہ دینے پہنچے تھے انہیں سینٹر کے باہر ہی جوتے کھولنے پر پر جب پریقشاہ دے کر چھاتر باہر نکلے تو کئی کے جوتے غائب ہو چکے تھے کیمور میں بھی پریقشاہ کے اندروں پر جوتے کو لے کر افراتفری کا ماحول رہا یہاں بھی جوتا موجہ پہن کر پریقشاہ دینے آئے چھاتروں کو ننگے پیر ہی ایکزیم ہال میں جانا پڑا حیرانی کی بات یہ دہی کہ پریقشاہ کے اندروں پر تینات شکشکوں اور پولیس کرمیوں کو ابھی تک بورڈ کے آدیش کی لکھت پاپی نہیں ملی ہے بیہار بورڈ نے بریقشاہ کا محول بہتر بنانے کے اندرے ہر زلے میں کچھ آدرش پریقشاہ کے اندر بنائے ہیں ریشالی زلے کے مہوا کا یہ پریقشاہ کے اندر دیکھئے جہاں پورے سینٹر کو کھولوں اور گوبباروں سے سجایا گیا ہے یہاں ایس ایس بی کے جوانوں نے بچوں کے لیے شدھ پانی پلانے کا زمہ سنبھال رکھا ہے گوپال گنج میں بھی ڈی ایوی ہائی سکول اور ایس ایس والی کا سکول کو آدرش پریقشاہ کے اندر گھوشت کیا گیا ہے یہاں پریقشاہ کے مددے نظر ڈی ایوی سکول کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور بھبے توڑن دوار ہی بنایا گیا ہے ساتھ ہی پینے کے لیے سوچھ جل نئے باتھروم اور میڈیکل فیسلیٹی بھی مہیا کر آئی گئی ہے حالانکہ بورٹ کا دعویٰ ہے کہ پریقشاہ کے دوران کوئی گھر بری نہیں ہونے دی جائے گی پر پہلے ہی دن انیمتہ کی کئی خبریں سامنے آئیں بیتیاں میں ایک ہی چھاترہ کو الگ الگ نام سے دو ایڈمیٹ کار جاری کرنے کے کارن وہ پریقشاہ میں نہیں پیٹ پائی ادھر پٹنا کے ملر سکول میں پہلے ہی دن ایکزامینر صاحب لیٹ سے پہنچے جس کے چلتے یہاں پریقشاہ سے شروع ہوئی ارے بھائی آپ بیقشک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اتنے لیٹ سے کیوں آئے ہیں ٹھیک ہے سر ہم جا رہے ہیں ارے بھائی آپ لیٹ سے کیوں آئے ہیں چھاتر یہاں انتجار کر رہا ہے اور آپ کے کارن جا رہے ہیں سر تو آپ کتنے لیٹ سے آئے ہیں یہ بورڈ ایکزام کا پہلا دن تھا اس لیے نئے نئے دشا نردیشوں کی وجہ سے کئی جگہ چھاتر اور عبیبھاوت پریشان رہے امید ہے کہ بورڈ ایسی غلطیوں کو درست کر باقی بچے پیپرز کی پریقشاہ پوری ساو دھانی سے لے گا کیمور سے مکول بیٹیا سے دھننجے اور گوپالگن سے مدیش کے ساتھ کٹیہار سے راجیورنجن زی میڈیا میٹرے کے محکمب کے بعد اب بات کرتے ہیں بیہار میں یاترہ پر جاری سیاست کی نتیش کمار اپنے منترمنڈل کے سہیوگیوں کے ساتھ صوبے میں نویش کی خاطر جاپان کے دورے پر ہیں یہاں کئی کارکرموں کے بعد نتیش کمار نے تودائی مندر کے ابھی دورہ کیا اس کے بعد وہ آساکہ بھی جائیں گے لیکن مکہ منتری کے دورے کو لے کر وپکشی دل آرچے ڈی نے نتیش کمار پر نشانہ سادھا ہے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار ان دنوں جاپان یاترہ پر ہیں ٹوکیو میں سی ایم نے مشہور تودائی جی ٹیمپل کے درشن کیے لیکن ان کے دورے کو لے کر صوبے میں سیاست لگاتار تیز ہوتی جا رہی ہے مکہ وپکشی دل آرچے ڈی نے کہا ہے کہ جب جب نتیش پریشان ہوتے ہیں تو سمسیاؤں کو چھوڑ کر ویدیش یاترہ پر چلے جاتے ہیں وہیں اس معاملے پر جیڈیو پروکتہ نیرش کمار نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ مکہ منتری صوبے کی وکاس کی خط کام کر رہے ہیں لیکن یہ بات ان کو نہیں پچ رہی جو ہوتوار جیل میں بند اور خاص کر کر کے جاپان کا نالندہ بشویدیالے کے پنز ستھاپن میں یوگدان ہے اب چرباہ ویدیالے والے کو کیا جان ہوگا کہ نالندہ بشویدیالے کیا ہوتا ہے تو مانی مکہ منتری جی کو تو کم سے کم جاپان بولایا گیا آپ کو تو ہوتوار جیل بولایا جا رہا ہے تا آپ کہاں چکر پڑ گئے جاپان کے آپ چکر پڑیے ہوتوار وہیں بیہار ویدان صبح کے پور ادھیاکش اوڈای ناراین چودھی نے نتیش کمار کی یاترہ کی تاریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس یاترہ سے بیہار کو ضرور لاب ملے گا بہرحال نتیش بھلے ہی جاپان دورے پر ہوں لیکن بیہار میں جاپان یاترہ کو لے کر سیاست گرم ہے پیو ریپورٹ زی میڈیا جاپان یاترہ پر مکہ منتری نتیش کمار نے جاپان کے نارا پرانت اور بیہار کے بودھ گیا کو سسٹر سٹیٹ کی روپ میں جوڑنے کا پرستاو دیا ہے نارا پرانت کے گورنر شگو ارائی نے اس کا سمرتھن کیا اور اس کے انپالن کے لیے اپنی سہمتی جتائی ہے مہین بھارتی دوتا واس نے بھی اسے لاغو کرنے میں مدد کی بات کہی ہے دونوں نیتاؤں نے بدھو کی شکشہ اور درشن کے مہتو کو لے کر وستار سے چرچا کی اس موقع پر نارا پرانت کے گورنر نے مکہ منتری نتیش کمار کے دوردرشی نترتو کی تاریف کی انہوں نے بیہار میں کیے جا رہے مہتو پرن ویکاس کاریوں کا بھی ذکر کیا بیہار کے سی ایم نتیش کمار کی جاپان یاترہ پر جی ڈی او کے پور وسانسج شرد یادو نے نشانہ سادھا ہے بیہار میں یاترہ کی راجنیتی بڑھتی جا رہی ہے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار کے بعد پورو مکہ منتری اور آر جی ڈی نیتا تیجستوی یادو 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 پر نکلے اور اب شرد یادو کی لوکتنٹر بچاو یادو شروع ہو چکی شرد یادو کینڈر اور راجنیتی سرکار کے کام سے ناراض ہیں انہوں نے راجنیت سرکار پر گیارہ کروڑ لوگوں کو چھلنے کا آروپ لگایا ہے گیارہ کروڑ لوگوں نے جو وشواس ان کو دیا تھا ہندوستان کے لوکتت کے اتھیاس پہ ایسا جو وشواس ہے اس کو کچھلنے کا کام یہاں جو گھڑ بندن میں ہم لوگوں نے جن کو اگوا بنایا تھا انہوں نے یہ کام کیا آج ایسے لوگ جو کل تک پورے دیس کے اندر ماننیہ مکمنتی نتیش کمار جی کے پرتی جو ان کی بھاسا نکلتی تھی اور آج اس طرح کے بھاسا بول کر بیہار سے پرتنیدیت کرتے ہیں بیہار کے نتیت پر پرسل اٹھا کر کے بیہار کی جنتہ کو کہیں نہ کہیں یہ ڈیمورلائز کر رہے ہیں اس موقع پر راجنیت سبھا سدستہ ختم کیے جانے کو لے کر بھی شرد یادو کا درد چھلک اٹھا زاہر ہے پورو راجنیت سبھا سانسج شرد یادو اور نتیش کمار کے بیچ تلکھیاں کم نہیں ہو رہی ہیں بیہار میں لوکتنٹر بچاویاترہ پر نکلے شرد یادو نے حاجی پر میں مکہ منتری نتیش کمار کی جاپان یاترہ کو لے کر تلکھ ٹپڑی کی جان لیجئے کہ یہ تیرہ برس میں سادری نے ایک سوئی کا کارخانہ میں نہیں لگایا یہ اکیلی یادرہ نہیں ہے کئی بار یہ باہر ہوا ہے اور یہاں بھی کئی سمیلن کی ہے یہاں کا جو چینی ادیوگ ہے وہ تباہ ہو گیا کوئی ادیوگ ایک جندگی میں نہیں لگایا کہ جاپان کا نالندہ بشویدیالے کے پنرس تھاپن میں یوگدان ہے ابھی چرباہ بشویدیالے والے کو کیا گیان ہوگا بہر ہار یہ ساری کسرت دوہزار انیس کے چناؤ کو لے کرتے ہیں لالو پرساد یادو کے جیل جانے کے بعد شرد یادو نے وپکشی دلوں کو ایک جھٹ کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی دونوں کے بیچ پچھلے دنوں ملاقات بھی ہوئی جی کہہ سکتے ہیں کہ راجنیتی کی یادرہ سے زیادہ یہ چناؤی یادرہ ہے شیلیندر زی میڈیا پٹنا نتیش کمار کی جاپانی یادرہ اور شرد یادو کی لوگتنطر بچاؤ یادرہ کے بیچ یہ پورو ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادو کی نیا یادرہ بھی جاری ہے اس کے تہر تیجسوی مدھے پورا پہنچے جہاں بیہاری گنج جنتہ ہائی سکول میں جنت سبھاک آئیوجن ہوا تیجسوی کے دورے کے مدد نظر مدھے پورا میں دیر رات لوگ سڑک پر ان کا انتظار کرتے بھی نظر آئے تیجسوی کے مدھے پورا سرکٹ ہاؤس پہنچنے سے پہلے مٹھائی گاؤں کے مہادلت بستی اور بھانڈ ٹیک اکھٹی گاؤں میں تیجسوی یادو کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ پہنچ گئی اس موقع پر پھول مالا سے تیجسوی کا سوالت کیا چارک ہٹالے کے معاملے میں آروپی آرجوڈی ادھیک شلالو پساد یادو کی کوٹ میں پیشیوں کا سلسلہ جاری ہے اس بیچ لالو پساد یادو نے گھٹالے کو لے کر رحم بیان دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر سی اے جی رپورٹ انہیں وقت پر مل گئی ہوتی تو شاید آج وہ سراکھوں کے پیچھے نہیں ہوتے انہوں نے اس معاملے میں اکاؤنٹنٹ جنرل کی بھومی کا پر بھی سوال اٹھائیں اب یہاں پر ہم جس کانڈ میں ہم لوگ آتے ہیں اس میں سیدھا اے جی جمعہ دار ہے ہر ترقی گواہی آئی اور اے جی اگر سمائے پر چک کر دیا ہوتا تب اس پالت میں گھپیلا نہیں ہوتا چلی اب بات کرتے ہیں چھڑ چھاڑ کے عاروپ میں کسٹڈی میں موجود انکم ٹیکس آفیسر کی آئیکر ویبھا کے جوائنٹ کمیشنر اور ایک لبو سپر فیفٹی کے سنچالک رام بابو گپتہ کو ایک چھاترہ سے چھڑ چھاڑ کے عاروپ میں گرفتار کیا گیا ہے پیڑی چھاترہ ایک لبو سپر فیفٹی سے ہی میڈیکل کی تیاری کر رہی ہے چھڑ خانی کے ماملے میں آئی آر ایس ادھیکاری گرفتار آئی ٹی جوائنٹ کمیشنر نے کی شرمناک حرکت میڈیکل سٹوڈینٹ کے ساتھ کی بدسلو کی تڑکے تین بجے پولیس نے کی کار روائی سال دوہزار پانچ بیچ کا آئی آر ایس ادھیکاری آئی کر ویبھاگ کا جوائنٹ کمیشنر اور ایک لبو سپر فیفٹی کا مکھ سنچالر یہ ساری پہچان ہے ایک شخص رامبابو گپتا کی جس سے پٹنا پولیس نے ایک یووٹی کے ساتھ شڑ خانی کے عاروپ میں گرفتار کیا ہے دراصل پیڑیت یووٹی اسی ایک لبو سپر فیفٹی سنستان سے میڈیکل کی تیاری کر رہی ہے اور اس نے منگلوار دیر رات دیگھا تھانے میں ماملہ درج کر آیا سکھم کی رہنے والی ہے پیڑیت یووٹی یووٹی کے پتا سکھم پولیس میں ہے تینا ایک لبو سنستان کا سکھم سرکار سے ایم او یو تیاری کے لیے پٹنا میں ہے یووٹی آپ کو بتا دیں کہ ایک لبو سپر فیفٹی اور سکھم سرکار کے بیچ ایک ایم او یو ہے اور اسی کے تحت سکھم کے سٹوڈنٹس یہاں تیاری کرتے ہیں آروپی رام بابو گپٹا کا کہنا ہے کہ سبھی آروپ جھوٹے ہیں انہوں نے یووٹی کو ویلنٹائن دے کے دن فیس بوک پر تصویر لگانے پر فٹکار لگائی تھی اس لیے یووٹی انہیں جھوٹے ماملے میں پھسا رہی ہے سکول میں ایڈمیسن کرا دیجئے کد میرے کام اسے چالیس سیار روپے ایڈمیسن کے لیے اپنے وائپ کے اپسی کے کام میں ڈالوایا ہے جس کا ایویڈینس ہے یہ اس بھی آئی الانکار پہلے جو ہے وہاں سے پیسہ چالیس سیار میرے کام میں گیا ہم میرے جن میں جتنا پیسہ تھو بھی لے لیا تو یہ سب چیزیں اس لیے کہ ہم دونوں بچے کو ڈاٹے تھے حالانکہ ایک آڈیو ٹیپ بھی سامنے آیا ہے جس میں آروپی اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہے لیکن اس آڈیو کی ستیتہ کی پسٹی زی میڈیا نہیں کرتا لیکن اس آڈیو ٹیپ لیکن اس آڈیو ٹیپ مانگ رہا ہے کہ نہیں سر سر نے ڈاٹا ہے میں نے کسی کو کہا کچھ کہا دیکھو سامنے ہم اتنی خار چیز ہمیں تم کہی دونوں میں نے اپنے لگ کے چینج کیا چینج کیا چھو نہیں چینج کیا میں اتنا کنسام ڈاٹا ہوں تو کسی کو کہا ہوگا تم تو کیسے میرے سر کیسے کہیں میں نے اس کو تھوڑا سا انسلٹ کر دیا لیکن میں مانگ رہا ہوں آج سے آج سے میرے کو کوئی بھی گھٹی ہوگی تو تم بڑیا صاحب کہا دو نہیں سر اس نے یہ سامنے سر نے اس کو ڈاٹا تھا سر اسی لیے کہا دی یہ ہو گیا سر اب جو کہا ہے اس کو ہم کیسے رکوزہ سکتے ہیں اب تم نے کہا نجانکا کہ میرے کمار کر دو کی سر میرے تو محب کر دیا سر بھولیے سر بھولیے کہا دینا کہا ہے یہ سا بات نہیں تم نے محب کر دیا محب کھرنے سر صاحب اس کو آج لگایا سر میں بھولا کہا میرے کمار کر رہا سر میں بھولوں گی کیا کیا بھولا سر کسی کو نہیں بتائیں گے بھولا 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 نہیں سر سر سنگیے ہم اوپر گئی تیرس پر کل ملا کر اب یہ جانچ کا وچہ ہے کہ سچ کیا ہے لیکن اتنے سینئر ادھکاری پر اس طرح کے آروب ضرور شرمسار کرنے والے ہیں سہیوگی امیت کے ساتھ سنجے کمار زی میڈیا پٹنا پٹنا میں ڈگری پر چھاتروں کا دنگل جاری ہے ریلوے گروپ ڈی فارم میں آئی ٹی آئی ڈگری مانگنے کے ویرودھ میں چھاتروں نے پیر بہور اور قدم کو آتھاناک شریعت میں جم کر قدر کاٹا اس سے پہلے منگل بار کو بھی چھاتروں نے ریلوے کوچنگ سنسانوں میں توڑ پھوڑ کی تھی اسی کرم میں پٹنا کے کرگل چوک پر پردرشن کر رہے چھاتروں پر پولس نے لاتھی ابھی بھاجی پردرشنکاری چھاتروں نے وہاں سڑک جام کر دیا تھا جس کے بعد پولس کو لاتھی چارچ کرنا پڑا بدوار کا دن بیہار میں حادثوں کا دن رہاراج میں تین الگ الگ جگہ پر حادثے ہوئے اور دو لوگوں کی موت ہو گئی بیس سے زیادہ پرکشارتی گھائل ہو گئے تین تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں پہلی تصویر نوادہ کی جہاں میجک گاڑی پلٹ جانے سے بیس سے زیادہ پرکشارتی گھائل ہو گئے دوسری تصویر سیوان کی جہاں بائیک اور بولیروں کی ٹکر میں ایک یوکی موت ہو گئی تیسری تصویر منگیر کی ہے جہاں گیات وہاں کی ٹکر سے ایک شخص کی موت ہو گئی نوادہ کے نگر تھانک شیطر کے بھگوانپور گاؤں میں ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا ہے دراصل شادی کے این موقع پر دولے کی طبیعت خراب ہو گئی اس کے بعد دلہن نے شادی سے انکار کر دیا حالانکہ سب کچھ اپنے اتائے کارکرم سے ہوا دولے کا جیمالہ سے لے کر گال سکائی تک ہوا لیکن منڈپ میں پہنچتے ہی دولے سدھیر چودری کی طبیعت بگڑ گئی لڑکے کے پریجنوں کے مطابق سدھیر جیسے ہی منڈپ میں پہنچا اس کی طبیعت بگڑی اور وہ کانپنے لگا اس کے بعد دلہن منڈپ چھوڑ کر چلی گئی طبیعت بگڑنے کے بعد پریجنوں نے دولے کو نوادہ کے سدر ہسپٹر میں بھرتی کر آیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کا علاج کی اینڈیا نے ایک بار پھر کہا ہے کہ بیہار میں تین سیٹوں کے لیے ہو رہے اپچناو میں سب ہی سیٹوں پر اینڈیا کی ہی جیت ہوگی کہ اندریہ منتری اشفینی چوبے نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ راجس سرکار اچھا کام کر رہی ہے لیکن رپاک شنناہ کی قانون ویوستہ کے مدد پر سرکار کو بدنام کر رہا ہے کہ بریو دی دل کو اس دن پتا چلے گا جب مددان کے بعد پرکاشن وہ پرکاشن تک جب ریجل نہیں نکلتا ہے تب تک وہ لوگ پورا دیس اور بیدیس کی بات کرتے ہیں کہ چنو ہم جیت رہے ہیں ہم لوگ تھوٹی دلی نہیں چاہتے ہیں اسٹیتی صاف ہے کہ بی جے پی اور جنتہ دلیوں نے کام کیا ہے راج میں بھی دیس میں بھی ہم نے چھے مہینے میں ابھی ساسان چار مہینہ پانچ مہینہ ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ بی جے پی نے کافی برد چڑھ کر کے پچھے پانچ چھے مہینے میں کام کیا ہے سرکار چلائی ہے اچھے طرح سے مجھے بشواس ہے کہ تینوں سیٹ پر بھارتی جنتہ پاڑی اور جنتہ دلیوں انڈی ایک اٹھپندن کی جیت ہوگی اس میں کہیں دو بات نہیں شپرا میں ہو رہے مہاروتی نندن مہای اگگے کو لے کر کلوشیاترہ نکالی گئی جو ہرپور پرسا سے داروگا رائے چوک گزرتے ہوئے شوہ پرسا پہنچی کلوشیاترہ پورو منتری چندرکہ رائے اور مہای اگگے کے مکھے سنگرکشک اندربھوشن سنگھ کے نترتوں میں نکالی گئی اس دوران پورا ماحول بھکتی میں ہو گیا مہای اٹھائیس فروری تک چلے گا اس موقع پر ورندہ ون کی راسلیلہ کا بھی آئیوجن ہوگا جاپانی آترہ پر گئے مکھمندری نتیش کمار نے ہیروشیما کے شہید سمارک کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے دوسرے وشوید میں شہید ہوئے سینیکوں کو شدھانجلی دی اس دوران سی ایم نے ہیروشیما کے پیس میوزیم کا بھی دورہ کیا اور ویجٹر بک میں سندیش لکھا بیہار کے سرکاری کرمچاریوں نے ہولی کے مدنظر فروری مہینے کا ویتن ایڈوانس میں مانگا ہے سچوالے سہایک نے سرکار سے پچیس سے چھبیس فروری تک ایڈوانس ویتن بھکتان کی مانگ کی ہے ٹی ڈی ایس وغیرہ کے چکر میں کرمچاریوں کا ویتن دیری سے آ سکتا ہے ایسے میں سرکار سے ایڈوانس ویتن کی مانگ کی گئی ہے بیہار کے پولس سسٹم میں بھرستہ چار کا گھن لگ چکا ہے پٹنا پولس کے اکاؤنٹنٹ کے پت پر پدستھاپیت راجیش کمار سنگھ پر رشوت لینے کاروپ لگا ہے راجیش کمار نے کھولیا ہم اپنے ہی ساتھیوں سے ان کے آئی ٹی ریٹن کے کاغذات کو سدھارنے کے بدلے میں دو ہزار روپے لیے یہاں تک کی رکم نہ دینے پر یا آناکانی کرنے پر اس کی فائل لٹکا دے رہے ہیں اتنا ہی نہیں اس نے دھمکی بھی دیے کہ یدی پیسے نہیں دیے تو مارچ کی سیلری نہیں آئے گی اور پورا پیسہ آئے کر ریٹن میں کھٹوا دے گا پوروی بھارت کا سب سے بڑا کرشی ینتر میلا گروہوار سے شروع ہونے جا رہا ہے میلے کا اوڑھاٹن کرشی منتری پریم کمار کریں گے پٹنا کے گاندھی میدان میں لگنے والا یہ میلا اگلے پچیس فروری تک چلے گا میلے میں دیش ویدیش کی سب سے آدھونی کرشی سنگ ینتر موجود رہیں گے میلے میں لوگوں کے آکرشن کا کیندر موبائل کولڈ سٹوریج ہوگا جو کسانوں کے لیے بہت فائدے منصابت ہو سکتا ہے سودھیر کمار کی مانے تو سرکار کرشی ینتروں کی خریداری پر کسانوں کو سبسیڈی دے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میلے سے کسانوں کو کافی لاب ہو گیا کر کے کسانوں کو نئے تقنیق کی جانکاری ملے گی جس سے اپنا کر کے اپنے اتفادن کو بڑھانے کا کام کریں جس کا مکھ دیس ہے کہ جتنے بھی ینتر ہیں اس کا ہم لوگ ڈسپلے کر سکے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی نئے طرح کے ینتر بھی اگر اس بیچ میں کوئی ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس کو بھی اس میں ڈسپلے کیا جاتا ہے اور کوئی بھی کسان جن کو کوئی ینتر اگر اس میں پسند آتا ہے کرائے کرنا چاہتے ہیں تو کرائے بھی کر سکتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کی اجولہ یوجنہ سے بھارت کی کروڑوں محیلاؤں کے جیون میں بڑا بدلہ آیا ہے ایک مئی دوہزار سولہ کو یوجنہ اتر پردیش میں شروع ہوئی تھی اور اتر پردیش کے بعد اس یوجنہ کا سب سے زیادہ لاف بیہار کی محیلاؤں کو ملا اس یوجنہ سے بیہار کی محیلاؤں کے جیون ستر میں بہت بدلہ آیا ہے راجدھانی پٹنا کے راجہ بازار کی اسلم بستی میں پچاس گھر ہیں ان میں سے پیتالیس گھروں میں گیس کنیکشن ہے لیکن کچھ سمیں پہلے حالات کچھ الگ تھے یہاں کی محیلائیں کھانا بنانے کے لیے لکڑی اور کنڈے پر نربھر رہتی تھی دھوئے سے آنکھیں دھودھلا جاتی تھی کھانا بنانے میں گھنٹوں کی مشکت کرنی پڑتی تھی لیکن سرکار کی اجولہ یوجنہ نے ان کی روز مرہ کی سمسیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا پہلے اس میں بناتے تھے ہیں جلنے کی حصتت آپ نے اب اس میں بناتے تھے تو پہلے در در ساپ اس میں در نہیں ہے کتنے سمیر پہلے کھانا بنا جاتے ہیں پہلے پانچ گھنٹ چھے گھنٹا لگ جاتا تھا دو گھنٹا تین گھنٹا لگ جاتا ہے جب سے سلندر مل گیا ہے تب سے ایک ڈیر گھنٹا میں دو گھنٹا میں کھانا بن جاتا ہے پہلے بہت پریشان نہیں تھا وجولہ یوجنہ کے لیے سال 2011 کی ساماجک آرثیق جنگڑنا ریپورٹ کو آدھار بنایا گیا ہے جس کے تحت یوجنہ کا لاب لینے کے لیے کچھ مانک تیہ کیے گئے ہیں صرف مہیلاؤں کو ہی یوجنہ کے تحت گیس کنیکشن ملتا ہے گھر کی سب سے ورشت مہیلہ کو یوجنہ کا لاب ملے گا جس کی عمر کم سے کم اٹھارہ سال ہو یوجنہ کا لاب پانے کے لیے آپ کے پاس کوئی دوسرا گیس کنیکشن نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس کسی بھی بینک کا پاس بک اور آدھار نمبر ہونا چاہیے اس کے جو یوگیتہ کا ہے ہمارا جو لابھارتی ہے اس کا نام بھارا سرکار کے دوارہ جاری اے سی 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 ڈیٹا جو ہمارا سوشی اکنومک کاس سینسس ہے اس میں اس کا نام ہونا چاہیے جو لابھارتی ہے وہ اس پریوار کی ورشت محلہ سجستے ہو لابھارتی کا عمر کم سے کم اٹھارہ ورش ہو لابھارتی کے پریوار میں کوئی گیس کنیکشن نہیں ہو اور لابھارتی کے پاس میں آدھارکار اور بینک اکاؤنٹ نمبر ہونا چاہیے اجولہ یوجنا لاغو ہونے سے پہلے جہاں بیہار میں اٹھالیس لاکھ گیس کنیکشن تھے وہیں یوجنا لاغو ہونے کے محض دو سال میں اب بیہار میں قریب ڈیڑھ کروڑ کنیکشن ہے سرکار کی کچھ ایسی ہی یوجنائے ہوتی ہیں جن کا اثر زمینی اس طر پر ہوتا ہے اور پردھان منتری اجولہ یوجنا اس کی بانگی ہے پریتم کمار زی میڈیا پٹنا یعنی خبروں کے ساتھ خبر بیہار میں